ہلو ایوری ون آئی ویلکم یو آل تو دس انگریڈیویل پلیٹ فارم آف لین ویڈ میزو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر پورشن جو آپ کے سب ہی جے کے ایس ایس بی اگزام جتنے بھی ہمارے پاس سپروائزر کا لے لو پٹواری کا لے لو جے کے ایس فوریسٹ گارڈ نائب سلدار جو ہمارے پاس جے کے پی آپ کے جو بھی کوشنز پوچھے جاتے ہیں ان کے ہم بات کریں گے لیکن آج ہمارا فسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے انٹروڈیکشن ٹو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ کوشن جو ہوں گے اور کچھ جنریشن آف کمپیوٹر کے بارے میں ہوں گے اور ففٹی کوشنز لیے گے ہیں ایسے ہی ہم اپنے سارے ٹاپکس کو کلیر کرنے والے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ کوشنز آپ کو بہت خیلپ کریں گے سب ہی کوشنز کسی نہ کسی اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں اور آگے بھی پوچھے جائیں گے ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے اور آستہ آستہ ایڈوانس لیول تک جائیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا باقی آپ کا رسپونس ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے میں کومنٹ آپ سب کے دیکھتا ہوں ریپلائی بھی کرتا ہوں تو ہم اپنے پہلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کا پہلا کوشن ہمیں پوچھا گیا دوارڈ کمپیوٹر یہاں پہ پوچھا گیا دوارڈ کمپیوٹر is derived from لیٹین وارڈ کمپیوٹرے which means to یہ دو ڈبل بار کمپیوٹر لکھنے ہوا ہے تو یاد رکھنا کوشن کیا کہہ رہا ہے دوارڈ کمپیوٹر is derived from آپ سے یہ کوشن پوچھ لیتا ہوتا ہے لیٹین وارڈ سے ہے یا کسی اور وارڈ سے تو سب سے پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ derived ہوا ہے لیٹین وارڈ سے کمپیوٹرے سے جس کا meaning کیا ہوتا ہے to calculate to count to sum up all of these تو آپ نے اس کوشن کا انصر بتانا تھا تو دیکھتے ہیں آپ 50 کوشن میں سے کتنے انصر ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آپ اسے ایزا موک ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کمپیوٹر کے نوٹس بھی بنائے ہوں گے آپ نے بہت سارے لیکچرز بھی دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے تو پہلے کوشن کا انصر کیا ہے ہمارے پاس پہلے کوشن کا انصر ہے ہمارے پاس all of these ٹھیک ہے اس کا meaning ہمارے پاس کیا ہوتا ہے to calculate بھی ہوتا ہے to count بھی ہوتا ہے to sum up بھی ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب نوٹ کر لینا ہے یہ کسی طرح سے بھی کوشن examiner بنا سکتا ہے کہ کمپیوٹرے کا مطلب calculate ہوتا ہے count ہوتا ہے یا sum up ہوتا ہے تو آپ نے confused نہیں ہونے ہے اوکے جی پہلا کوشن ہمارا ہو چکا ہے اگلے کوشن کی بات کریں کوشن نوبر second ہمیں پوچھا گیا what are the functions of computer کہ ایک کمپیوٹر کے functions کیا ہوتے ہیں option A آپ سے پوچھا گیا input option B آپ سے پوچھا گیا processing option C آپ سے پوچھا گیا output option D پوچھا گیا all of these تو آپ نے کوشن کا انصر دینا تھا کہ ہمارے پاس function کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر کے آپ صاحب نے بہت اچھے سے پڑھا ہے بہت basic question ہے تو آپ نے answer بھی صحیح choose کیا ہوگا تو اس question کا انصر ہے ہمارے پاس dear aspirants all of these یہ سارے کے سارے functions ہمارے پاس کمپیوٹر کے ہوتے ہیں input بھی ہوتا ہے پھر processing بھی ہوتا ہے پھر اگر ہم بات کریں output بھی ہوتا ہے ایک function اس کا storage بھی ہوتا ہے اگر main functions کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اس question کا انصر تھا ہمارے پاس all of these یہ اپنے یاد رکھنا ہے clear اگلے question کی بات کریں تو ہمیں question پوچھا گیا question number third what are the characteristics of a computer کہ ایک computer کی characteristics کیا ہوتے ہیں دیکھیں میرے questions جو بنائے ہیں sequence میں بنائے ہیں تاکہ آپ کو confusion نہ ہو آپ سے question میں پوچھا گیا what are the characteristics of a computer اور یہ وہ questions ہیں جو کسی نہ کسی exam میں بہت بار پوچھے جاتے ہیں speed, accuracy, versatility all of these تو جب ہم characteristics اس کی بات کرتے ہیں تو question اس کا انصر ہمارے پاس all of these ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ computer کی speed بھی ہوتی ہے accuracy بھی ہوتی ہے versatility بھی ہوتی ہے storage capacity بھی ہوتی ہے یہ بھی ایک اس کا کیا ہے ہمارے پاس character stick ہے ٹھیک ہے storage capacity بھی اس کا ایک character stick ہے یہ بھی اپنے یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے اور بھی بہت ساری character sticks atomation ہوتا ہے secrecy ہوتا ہے diligence ہوتا ہے یہ points بھی اپنے یاد رکھنے ہیں diligence بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن diligence کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت مہنتی ہوتا ہے لیکن diligence کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان انسان کی طرح یہ نہیں ہوتا مطلب اس سے tiredness نہیں ہوتی اس سے تھکان ہوگیارہ نہیں ہوتی جیسے ہم کام کرتے ہیں تو کچھ وقت کام کریں گے تو پھر ہم تھک جاتے ہیں لیکن computer کے case میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور plug and play بھی ایک اس کا characteristics ہے ٹھیک ہے question number third ہمارے پاس ہو گیا all of these اس کا correct answer ہے آگے اور اچھے اچھے question ملیں گے ہمیں دیکھنے کو اگلا question پوچھا گیا who was the father of abacus father کون ہے abacus کا first mechanical calculating device کا دیکھیں جب میں آپ کو abacus کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ 1602 میں ہمارے پاس سب سے پہلے چینہ نے invent کیا تھا لیکن اس کا فادر آپ سے پوچھا گیا ہے 1602 میں چینہ نے کیا تھا یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ پہلی بار یہ لیکچر دیکھیں کمپیوٹر کے تو کہیں سے بھی آپ کو اور پڑھنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ میں ساری چیزیں اس میں cover کرنے والا ہوں sequence میں سارے ٹاپکس کو اب پوچھا گیا who was the father of abacus first mechanical calculating device تو option ہے napier boons blaze pascal team kramer none of these تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس team kramer کیا ہے team kramer جو ہیں وہ father ہیں abacus کے جو first ہمارے پاس کیا تھی mechanical calculating device تھی تو اس میں کس کا use کیا گیا تھا horizontal rods کا use کیا گیا تھا یہ آپ کو پتا ہے سب کو کس کا use کیا گیا تھا horizontal rods کا یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو represents کرتی تھی one کو tens کو اس کے بعد hundreds کو ٹھیک ہے وہ rods کس کو represents کرتی تھی one کو tens کو hundreds کو اور اگر ہم بات کرتے ہیں یہ جو abacus تھا اس کی جو use ہوتے تھے یہ addition کے لیے use ہوتا تھا ٹھیک ہے کس کے لیے addition کے لیے یہ point آپ نوٹ کر لیں پوچھا جاتا ہے اور ہمارے پاس subtraction کے لیے جو چیزے میں یہ ہم بتا رہا ہوں یہ question پوچھے جاتے ہیں اس کا use کیا تھا addition اور subtraction کا تھا تو calculation of square root بھی اس سے perform کیا جاتا تھا calculation of square root یاد رکھنا calculation of square root بھی اس سے کیا جاتا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہم بات کر رہے ہیں کس کی abacus کی تو team kramer کیا ہوگے اس کے father ہوگے clear question number 5 کی بات کریں ہمارے پاس یہاں پہ Pascaline کیا ہے Pascaline is a abacus adding machine ہے difference machine ہے multiplication machine ہے تو آپ سب کو پتا ہوگا blaze pascal ایک آدمی کا نام تھا جو کہاں کے رہنے والا تھا نام نوٹ کر لیں کیا نام ہے blaze pascal جب blaze pascal کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فرانس کے رہنے والے تھے کہاں کے رہنے والے تھے فرانس کے رہنے والے تھے اور 1462 میں 1642 میں انہوں نے فسٹ mechanical adding machine دی کیا دی adding machine تو option number b ہمارے پاس یہاں پہ correct answer ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے پسکلائن کیا ہے ایک adding machine ہے اور in the year 1442 1642 blaze pascal ایک french scientist developed an adding machine ریکٹ کیا گیا تھا rectangular boxes کی طرح یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور اس کے اندر 8 disk ہوتی تھی جو represents کرتی تھی number of units کو یہ points آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا کام بھی addition میں دیا جاتا تھا subtraction میں لیا جاتا تھا کوئی بھی دو numbers کو تو اس میں یہ addition اور subtraction کے کام میں آتا تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہاں تک clear ہو اگلے question کی بات کریں تو question number ہمیں یہاں پہ پوچھا گیا 6 question number 6 کی بات کریں تو question پوچھا گیا computer system includes hardware software peripheral devices all of these تو اس کے اندر hardware بھی ہوتے ہیں جو ہم next lecture میں پڑھیں گے اس کے اندر software بھی ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں گے peripheral devices ہوتی ہیں وہ بھی ہم next lecture میں پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس all of these اس کا right answer ہے یہاں پہ all of these اس کا کیا ہے computer system includes hardware software peripheral devices یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں clear دیکھیں آپ نے میرا کوئی بھی lecture میں اس نہیں کرنا ہے میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ help ہوگی آپ خود کہیں comment وقس ہم نے جو آپ سے پڑھا اس کا بہت بینی فٹ ہوا اگلے question کی بات کرتے ہے کہ analytical engine جو ہے یہ فسٹ فولی automatic calculating machine تھی یہ develop کس نے کی تھی analytical engine کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے 1837 میں کب 1800 سنٹیز میں چارلس بیبیج نام کے ایک آدمی نے جس کا نام تھا چارلس بیبیج جسے father of computer بھی کہا جاتا ہے لندن کا رہنے والا تھا کیا نام تھا چارلس بیبیج تو یہاں پہ option چارلس بیبیج بیلیز پاسکل لیبینیز یا جان ون نیومن تو question کا answer تو ہو گیا چارلس بیبیج یہ اپنے یاد رکھنا ہے option number a انہوں نے ہمارے پاس فولی automatically calculating machine analytical engine کو develop کیا تھا تو یاد رکھنا یہ fast general purpose computer کے نام سے بھی جان جاتا ہے storage program اس میں جو use کیے کا نام بھی دیا جاتا ہے اور ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے analytical engine کے بارے میں dear aspirants یہ کیا تھی ایک decimal machine تھی تو یہ point آپ note کر لیں یہ کیا تھی decimal machine تھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ یاد رکھنا ہے used sign and magnitude کا use کیا جاتا تھا فار representation of a number تو یہ آپ نے کس کے بارے میں یاد رکھنا ہے analytical engine کے بارے میں یاد رکھنا ہے دیکھنا آپ ایک ہی lecture میں کتنی چیزیں سیکھ جاؤ گے آپ کی جو یہاں پہ بیسکس ہے وہ سارا clear ہونے والے آج which was the first mechanical calculating device آپ سے question میں پوچھ گیا یہاں پہ پہ پہلی mechanical calculating device کیا تھی univec تھا abacus پیس پیس لائن تھا levin calculator تھا تو میں نے آل ریڈ آپ کو بتا دیا abacus کیا تھا abacus جو چینہ نے ڈیویلپ کیا تھا اور آدمی کا نام بھی بتا دیا وہ کون ہیں وہ بھی میں نے آپ بتا دیا clear abacus was the first mechanical calculating device that perform addition and subtraction quickly تو یہ پہلی mechanical calculating device تھی جو ہمارے پاس کیا کرتی تھی addition and subtraction quickly اتنا آپ نے یاد رکھ لینا ہے important ہوگا آپ کے exam point of view سے question بہت simple پوچھے جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے computer میں تو یہ آپ نے یاد رکھ ہے اگلے question کو دیکھتے ہیں question number 9 آپ سے پوچھا گیا computer stands for the word computer stands for آپ سے کوئی بھی پوچھ لے computer کی full abbreviation کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے یہاں پہ option دی ہے commonly oriented machine used in technical and educational commonly operated machine used in technical and environmental research آپ کہہ رہے سر یہ easy question آپ نے لائے ہیں easy کے لانے کی بات نہیں یہاں پہ moderate high level تک جو بھی question exam میں بنتے ہیں کیونکہ simple question بھی پوچھے جاتے ہو تو آپ question غلط کر دیتے ہو تو اس question کا answer option number B commonly operated machine used in اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں question کی تو question پوچھا گیا ہمارے پاس question number 10 dear experience question number 10 the first electro mechanical machine tabulating machine was invented by کہ ہمارے پاس tabulating machine تھی کس نے invent کی تھی question کیا ہے ہمارے پاس tabulating machine کے بارے دیکھیں john napier pascal howard icon herman holerith کیا ہوگا answer اس question number d herman holerith دیکھیں اس نام کے بارے میں آپ نے جان کے رکھنا ہے کہ یہ امریکہ کا رہنے والا تھا ایسے بھی میں نے question دیکھنے دیکھے ہیں exam میں کمپیوٹر سے تو یہ یاد رکھنا ہے اب یاد رکھنا اس نے کم اور کیا تھا اس نے use کیا تھا punch card with round hole کے ساتھ کس نے use کیا تھا used punch card پوچھا جاتا ہے punch card use کس نے کیا round holes کے لئے اس نے کیا اور یہ ہمارے پاس جو tabulating machine تھی اس کے بارے میں ایک point یہ یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے دیکھوا دیتا ہوں اس کے بارے مکینکل مشین بھی آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے اور design to process the data for census in 1890 میں یہ ہمارے پاس census کے لئے بھی use ہو ہی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 1890 میں اگلے question کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس تھا یہ ہمارے پاس جو فاسٹ electronic computer تھا اس کو کس نے سب سے پہلے design کیا جون ون نیومن نے کیا جوسف ایم جیک ورڈ جون مکولائی نے کیا پریس پر اس کٹ جون و مکولائی تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس یہاں پہ option number c یہاں پہ JP اس گٹ جو میں کلائے تو آپ اس کو انی ایک کا نام دے سکتے ہیں انی ایک یاد رکھنا یہ کیا ہے انی ایک ہے یہ ہمارے پاس کس نے دیا یہ ہمارے پاس JP اس گٹ جب JW میں کلائے یہ ہمارے پاس امریکہ کے رہنے والے تھے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ انی ایک جب بات کی جاتی ہے اس میں کیا تھا ہمارے پاس کمبی ایک ٹوانٹی accumulator تھے فاسٹ electronic digital computer تھا یہ کیا تھا فاسٹ electronic digital computer جو جیسے میں آپ بتایا electronic digital computer ٹھیک ہے پہلا electronic digital computer تھا یہ اور use کس کے لئے ہوتا ہے یہ question پوچھا جاتا ہے electronic digital computer کے بارے میں ایک question بنا ہوا ہے یہ use ہوتا ہے for note کر لیں for weather prediction کے لئے کس کے لئے weather prediction کے لئے یہ اپنے یاد رکھنا ہے atomic energy کے لئے کس کے لئے atomic energy کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اپنے pointer note کرنے ہے ٹھیک اگلے question کی بات کریں اگلا question آپ سے پوچھا گیا بھی چھو following was the first general purpose electronic computer پہلا general purpose electronic computer کون سا تھا یہاں پہ exact تھا یہ a نہیں ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس iniac تھا یا پھر iniac تو ہمارے پاس اس question کا answer ہے iniac iniac کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس first general ہوگا یہاں پہ اپنے یاد رکھنا ہے iniac کی جگہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے univac نوٹ کریں یہ غلط نہیں کرنا univac univac جو تھا یہ جو ہمارے پاس j پر اس کرٹ ہیں انہوں نے دیا تھا 1951 میں کس کی بات کر رہا ہو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں univac کی univac کی یاد رکھنا ہو univac جو تھا first general purpose electronic computer تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور اس میں کس کا use کیا گیا تھا univac جو ہمارے پاس first general purpose computer تھا اس میں یہ use magnetic tape یاد رکھنا ہے clear magnetic tape کا اس میں use کیا گیا تھا تو اس question کو ٹھیک کر لینا یہ answer نہیں ہے اس answer univac univac جو تھا یہ ہمارے پاس first general purpose electronic computer تھا اگلے question کی بات کریں تو question number 13 ہے ہمارے ہمارے پاس vacuum tubes ہوتی تھی only electronic component available by which electronic digital computers were developed پہلی generation کے اندر کس کا use کیا گیا یہ آپ پتہ ہونا چاہیے vacuum tube کا use ہوا کس کا use ہوا vacuum tube کا use ہوا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسری میں کس کا ہوا تھا تو دوسری میں transistor کا use ہوا تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے تیسری میں کس کا use ہوا تھا integrated circuit کا use ہوا تھا اور جو کس کی بنی ہوتی تھی made up of silicon کی بنی ہوتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس fourth generation آتی ہے تو fourth میں کس کا ہوا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں ہمارے پاس کس کا use ہوا sl si super large scale integrated chips ہوا ہمارے پاس fifth generation میں تو یہ تھوڑا آپ نے یاد رکھ لینا اس کے بارے میں اگلے question کی بات کرتے ہیں computer size was very large in computer size جو بہت بڑے ہوتے تھے اکیس generation میں first generation second generation third generation یا fourth پوچھا جاتا ہے question number 15 کی بات کریں اگر پوچھا گیا which language was used by computers during the first generation پہلی جو generation تھی اس میں کس language کا use کیا گیا machine language assembly language both and none of these جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلی generation تھی اس میں ہمارے پاس کس کا use ہوا تھا اس میں ہمارے پاس machine language کا use ہوا تھا اتنا اپنے یاد رکھنا ہے imported ہوگا آپ کے exam point of view سے پہلی generation کے بارے میں اپنے یاد رکھ لینا ہے تو یہ اپنے اب بھولنا نہیں ہے ایک بات ویکم tube جو تھی یہ ہمارے پاس invent کس نے کی تھی پوچھا جاتا جو پہلی generation میں ہمارے پاس use ہو تھی تو ان کا نام یاد رکھنا john ambrose john note جو john ambrose flaming کیا نام تھا john ambrose flaming ان کا نام تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے imported ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پہ machine language کا use ہوتا تھا یعنی کہ zero سے لے one جو آپ use کرتے ہیں zero and one جو ہمارے پاس computer سمجھتا ہے یہ اور یہ بات یاد رکھنا ہے very high size میں ہوتے تھے non portable ہوتے تھے first generation میں جو computer use ہوتے تھے مطلب آپ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے scientific purpose کے لیے use ہوتے تھے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور input was based کس پہ ہوتا تھا میں آپ بتا دیا اور paper tape پہ ٹھیک ہے اور ہرمن ہولی ریتھ جن کا میں کہا تھا جو ہیں پہلی بار پنج کارڈ کارڈ یہ اپنے یاد رکھنا ہے لیکن پنج کارڈ کا important ہے تو یہ ہمارے پاس اپنے یاد رکھنا ہے invent بھی کیا تھا اگر پہ ایسے کوشن پوچھا ہو ہے تو میں لیا 1946 سے 1958 1940 سے 1960 1956 سے 1963 1957 سے 1964 تو جو پیرڈ ہے سیکنڈ جن ریشن کمپیوٹر کا وہ ہمارے پاس ہے آپ دیکھ لے نا ان کو ہر ایک بک پہ الگ لگ ڈیٹ دی ہوئی ہے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ایسے کوشن ویسے ایک زم میں زیادہ تار نہیں بنتے اگلے کوشن کی بات کریں تھرڈ جن ریشن کمپیوٹر سار جو تھرڈ جن ریشن کمپیوٹر تھی اس میں کون سے کمپیوٹر تھے IBM 370 IBM system 360 Univac 11 08 and Univac AC 9000 all of the above تو اس کوشن کا انصر ہے ہمارے پاس all of the above آپ نے صحیح ٹھیک کیا ہوگا یہ question تو یہ سارے third generation computer سے یہ belong کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ میں کہ ہمارے پاس جو transistor تھے ان کو replace کر کس use کیا گیا تھا integrated circuit کا جنہیں ہم chip کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ کس کی بنی ہوتی تھی یہ silicon کی بنی ہوتی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے important ہوگا اور یہ ہمارے پاس invent کس نے کی تھی jack kilby and robot noise نے نام یاد رکھ سکتے ہیں آپ jack kilby جنہوں نے ابھی تک notes نہیں بنائے jack kilby and robot nice یہ نام آپ نے دو یاد رکھ رکھ آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھ 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 کچھ languages کبھی use کیا گیا تھا جیسے fault اور جسے آپ بولتے ہو formula translation اسی generation کے اندر اس کے بعد algol کا use کیا گیا یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں algorithmic language اس کے بعد scobol common اس کی بھی full form پوچھی جاتی ہے تو میں جب آپ languages بڑھ ہوں گا تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک question اور پوچھا جاتا ہے کہ ic chip use تھی وہ kis type کون کون سی تھی ایک ssi تھی اور msi تھی ssi کا full form ہے small scale integration small scale یہاں پہ اپنے یاد رکھنا ہے integration اور دوسرے کا full form ہے ہمارے پاس msi ہے اس کا ہے medium scale integration اتنا note کر لینا ہے question number 18 second generation computers are ibm 7094 series cdc 164 تھا то اس question کا answer ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے option number d یہ سارے سارے computer second generation میں use کیے گئے تھے باقی میں نے آپ second generation کا یہ بتا دیا دیکھیں آپ کہہ رہے ہوں کہ سار آپ اتنا زیادہ کیوں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کچھ نئے aspirants ہوں گے ان کا یہاں پہ revision ہو جائے گا کیا آپ کمپیوٹر میں تھرڈ جنریشن میں وہ ہمارے پاس سیلیکن کی بنی تھی اوکے question number 22 کی بات کرتے ہیں an integrated circuit sometimes called a chip اور microchip are fabricated with resistors, capacitors, transistors all of these دیکھا یہ question تھوڑا سا آپ کو لگے گا confuse کرے گا ایسے question آپ آئیں گے آپ کو آستا آستا easy سے اب تھوڑا سا چلتے ہیں آگے طرف کس طرح کے question بنتے ہیں تو option number D all of these یہ دیکھنا ہے integrated circuit sometimes called a chip اور microchip are fabricated with resistors capacitors and transistors تو یہ بہت important question ہے یاد رکھنا ہے option number D is کا correct answer ہے اگلے question کی بات کرتے ہیں it's act stands for it's act کی full abbreviation پوچھ لیا آپ سے it's act کی full abbreviation کیا ہوتی ہے تو it's act کی جو آپ سے پوچھ لیا گیا یہاں پہ electronic delay storage automatic calculator electronic delay storage automatic computer electronic data storage automatic calculator electronic data storage automatic computer تو ہم نے اس کی full abbreviation بتانی تھی تو اس کی full abbreviation کیا ہوتی ہے یہاں پہ یہ اپنے یاد رکھنا ہے option number یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے it's act کی full abbreviation تو ہمارے پاس it's act کی full form ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے electronic electronic یہاں پہ delay storage automatic calculator ٹھیک ہے automatic calculator تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے electronics delay storage automatic calculator electronic delay storage automatic calculator ہوتا ہے کیا ہوتا ہے calculator تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے electronic delay storage automatic calculator option number اس کا correct answer اگلے question کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اچھا اور بھی full abbreviations آپ سے پوچھی جائیں گی in yak کی پوچھی جائے گی یہ پھر آپ سے پوچھی جائے گی میں آپ سے اجدر بتا دیتا ہوں جہاں سے full form پوچھی جاتی ہیں in wac یہ ہمارے پاس id wac ہے id wac کی پوچھی جائے گی پھر آپ سے پوچھی جائے گی uni wac کی uni wac اور پھر آپ سے پوچھی جائے گی ibm جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی پوچھی جائے گی پھر آپ سے پوچھی جائے گی یہاں پہ ایک ایک important part یاد رکھنا ہے یہ تو full abbreviations آپ نے یاد رکھنی ہے جیسے in yak کی ہوتی ہے electronic numerical integrator and calculator electronic discrete variable جو ہمارے پاس automatic computer پھر universal automatic computer پھر ibm international business machine آپ ویڈیو کی speed کم کر کے یہ لکھ بھی سکتے ہیں جو میں بول رہا ہوں لیکن ایک ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ یاد رکھنا full abbreviation نہیں ہے وہ لیکن ایک چیز ہے ایٹنا صوف بیرے computer کیا میں نے was the first automatic electronic digital computer تھا یہ پہلا automatic electronic digital computer تھا یہ آپ نے یاد رکھتے ہیں اگلے question کی بات کرتے ہیں اب univac کی پوچھ جاتی ہیں تو univac کی کیا ہوتی ہے universal automatic calculator universal native input automatic computer universal native input automatic calculator اور universal automatic computer دیکھیں آپ کو confuse کرنے کے لئے بہت سارے option دیے جائیں گے تو اس کا answer ہے universal automatic computer ٹھیک ہے تو یہ آپ نے right answer اگلے question کی بات کریں تو اگلا question ہم سے پوچھا گیا یہاں پہ who invented the punch card میں نے already آپ بتا چکا ہوں charles بیبی semen یہاں پہ ہے korsoko herman holerith joseph mary jack world تو آپ بتانا تھا punch card کو کس نے invent کیا ہے تو بتائیں میں نے آپ کو already بتا دیا تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس herman holerith یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے سیمن korsoko یہ بھی option ہوتا ہے کئی بار لیکن اگر آپ دونوں option دیکھنے کو ملے تو دونوں انس کے answer ہوں گے اگر بہت end بھی دیا ہوگا لیکن سب یہ نام بھی اسی کے ساتھ associate ہے لیکن یہاں پہ ہرمن holerith کے ساتھ جا سکتے اگر دونوں ہوں گے اگر بہت end بھی option ہوگا تو آپ نے دونوں کو کرنا ہے لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ ہرمن holerith ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے اگر بہت end بھی option نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ ہرمن holerith کے ساتھ ہی جانا ٹھیک ہے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں اگلے question کی بات کرتے اگلا question آپ سے پوچھا گیا یہاں پہ term in computer terminology is a change in technology a computer is being used کہ ایک ایسی term جو computer میں use کی جاتی ہے terminology میں is a change in technology میں جب change آتی ہے ایسے question بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو اسے generation کہا جاتا ہے option number 20 کا correct answer ہے generation کیا ہوتا ہے generation in computer terminology is a change in technology computer is being used the term is used to distinguish between various hardware technologies جیسے ہم نے ویکم tube کی بات کری integrated circuit کی micro processor کی تو یہ generation to generation change ہوتا رہتا ہے تو uc کے حساب سے generation کا نام دیا گیا اس term کو تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہے اگلا question ہے question number 28 batch processing was mainly used in this generation batch processing system کس use کیا first second third fourth batch processing was mainly used in first generation in this generation punch cards paper tape magnetic tape input and output devices were used تو یہ note کر سکتے ہیں clear اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں question 29 dash is an emerging branch in computer science which interprets means and method of making computer think like human beings تو اسے کیا کہتے ہیں block chains vr ai cloud computing جیسے آپ نے chat gpt کا نام سنا ہے جو آپ کی ہر ایک چیز کو question آپ کوئی کروگے اسے سمجھ جاتا ہے تو اسی طرح مطلب کس پہ base ہے artificial intelligence پہ base ہے تو اس کا option number c ہے تو ہمیں اگر دیکھنا ہے artificial intelligence is an emerging branch ai کی full abbreviation ہوتی artificial intelligence یہ اپنے یاد رکھنا ہے in computer science which interprets means and method of making computers things like human beings تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے important ہوگا آپ کے exam point of view سے clear اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ question number 30 ULSI stands for ultra large scale integration under lower integration ultra lower scale integration under large scale integration تو اس question کا answer ہے option number A ultra large scale integration بہت important ہے exam میں آتا ہے تو آپ نے اس کو بھول نا نہیں ہے ultra large scale integration یہ ہمارے پاس ULSI کی full abbreviation ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تو یہ پہ it stands for ultra large scale integration اور it is a part of 5th generation computer تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے exam میں question بنے گا اگلے question کی بات کریں ہمارے پاس aspirants question number 31 پوچھا گیا in this generation time sharing real time network distinguished operating system was used 1st 2nd 5th 4th تو یہ کس generation میں یہ چیزیں use کی گئی تھی d option 4th یہ آپ نے یاد رکھنا ہے the 4th generation of computer is marked by the use of very large scale integrated VLSI circuit کا بھی use کیا گیا تھا in this generation time sharing real time networks distributed operating system was used to option number 4th 4th generation آپ یاد رکھنا ہے important ہوگا آپ کے exam point of view سے clear اگلے question کی بات کریں تو question پوچھا گیا یہاں پہ the computer assisted method that helps in the recording and analysis of hypothetical or an existing system is known as data processing data capture data flow data transmission the computer assisted method that helps in the recording and analysis of hypothetical are an existing system کو لائے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا ہو چاہیے important ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اگلے question کی اگلا question آپ سے پوچھا گیا 33 question dash is a computer that has been designed to that is that it is a compact as possible super computer mini computer main frame micro computer تو آپ سے پوچھا پہ micro computer option number d is correct answer clear اگلے question کی بات کرتے ہیں question 34 what is the number used to control in the forms of other numbers known as what is the number used to control the forms of other numbers known as both sara aspirant جس کو غلط کر کے آتے mask map marker man tisa تو is question کا answer ہے mask okay کیا ہے is the number used to control the forms of other numbers ٹھیک ہے تو option number a is correct answer question number 35 to question how many major companies around the world manufacture micropro processors کہ کتنی major companies ہیں دنیا میں جو manufacturers کرتی ہیں major کا پوچھا only one company two companies جن کا نام ہے جو major famous Intel and Motorola تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آج کل تو اور بھی ہے لیکن یہ question exam میں پوچھا گیا تھا تو جو main ہے دو وہ یاد رکھنا ہے Intel and Motorola یہ ہمارے پاس major companies ہیں around the wall جو manufacture کرتی ہے micro processors کو یہ اپنے یاد رکھنا ہے ہاں ابھی ہم نے تو 50 questions discuss کرنے ایک important information آپ کو دوں کہ آج کا next video session ہوگا جو marathon session ہوگا وہ ہمارے پاس important mountain and passes جو ranges ہوتے ہیں وہ جمہو and Kashmir پر based ہوگا وہ ہی آپ جو properly arranged data ہوتا ہے آپ کہتے ہوں گے یہ question لائے ہے تین بار یہ question exam میں آ چکا ہے تین بار تو ہمارے پاس properly arranged data is called field words information file تو ہمارے پاس question کا answer ہے information properly arranged data جو ہوتا ہے information کہا جاتا یہ آپ سب کو اس answer پتہ تھا تو یہ simple question بھی دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں computer میں آپ کو 10 number کا کہیں پہ ہوگا نا وہاں سے 7 question آپ کے simple ہوں گے اور 3 تھوڑے tough ہوں گے تو یہ آپ ہیں last پہ کیونکہ بہت اچھے سے preparation کی ہوئی ہے کچھ aspirants نے اگلا question ہم دیکھتے ہیں question 39 question 39 پوچھا گیا once you load the suitable program and provide required data computer does not need human intervention this feature is known as دیکھا کہ اس طرح کے question بھی بنتے exam میں once you load the suitable program and provide required data computer does not need human intervention computer کو ضرور نہیں ہوتی human intervention کی یہ feature کون sa accuracy reliability versatility automatic تو یاد رکھنا automatic یہ ہمارے پاس right answer ہے automatic جو ہے once you load the suitable program and provides required data computer does not need human intervention this feature is known as automatic question کیا پوچھا گیا as c double i e b c d i c are the popular characters coding system what does e b c d i c stands for extended binary coded decimal interchange code extended bit code decimal interchange code extended bit case decimal interchange code extended binary case decimal interchange code то اس question کا answer ہے extended binary coded decimal interchange code اکی تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے extended binary coded decimal interchange code option number a اس کا correct answer ہے اگلے question کے بات کرتے ہیں question پوچھا گیا computer is free from tire some and board we call it اسے ہم کیا کہتے ہیں مطلب یہ نہ ہی تھکتا ہے نہ ہی بور ہوتا ہے accuracy ریلی 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 تو اس question کا answer ہے ڈیلی جن تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگلے question کی بات کرتے ہیں question پوچھا گیا ہمیں which are the following ic was used in third generation of computer کون sa ic third generation computer میں use ہوا تھا ssi msi lsi both a and b میں already آپ full abbreviation لکھ لینا یہ پوچھ جائیں گی تو آپ confused ہو جائیں گے question number 43 کی بات کرتے ہیں a dumb terminal has dumb terminal کا کیا ہوتا ہے embedded microprocessor an extensive memory independent processing capability a keyboard and a screen ہوتی ہے تو ایک dumb terminal کی جب ہم بات کرتے نا اس کا keyboard ہوتا ہے اور ایک screen ہوتی ہے ہمارے پاس یہ اپنے یاد رکھ نا ہے اس کے بعد بات کرتے بھی چاہ the following was special purpose computer ABC INIAC EDVAC all of the above تو ہمیں ان میں سے ایک پوچھا تھا special purpose computer کون سا ہے ABC کی full form آپ سے پوچھ لے کوئی ABC کی full abbreviation which was named after their inventor and has been introduced in 1937 is the first digital computer that was invented to do some specific task یہ بھی میں نے آپ کو already بتا دیا تھا تو دیکھا یہ question بھی بن گیا ہے ABC کی full form ہے اٹنس of barric computer یہ question پہلے بنے گا پھر آپ پوچھا جائے پہلا digital computer کون سا تھا تو ہمارے پاس ABC ہی تھا اٹنس of barric computer ہی تھا اگلا question ہے when was welcome tube invented اس کو invent کب کیا گیا تھا جو first generation میں use ہوئی تھی 1906 1910 1980 میں یہ question پوچھا گیا ہے 1906 میں دیکھیں آپ سے میں جو یہ آج lecture لائے نا یہ basics پہ ہے کال ہم اگلا topic لائیں جو ہمارا slaves کا next topic ہے اسی طرح MCQ form میں اگلے question کی بات کرتے ہیں the digital computer was developed primarily in USSR India USA all of the book جو digital computer ہیں وہ primarily کہا developed ہوتے ہیں تو USA اس کا right answer ہے ٹھیک ہے یہ question بھی exam میں پوچھا گیا ہے تو USA is the right answer یاد رکھ لینا اگلے question کی بات کرتے ہیں question number 47 the first computer introduced in Nepal was پہلا computer جو in Nepal میں introduced کیا گیا IBM 1400 IBM 401 IBM 402 IBM 402 تو یہ دو بار option آگیا ہے اس question کا answer ہے IBM 401 option number 20 کا correct answer ہے پاس least for 1 25 thousand per month ٹھیک ہے جو انہوں نے lease لیا تھا اور for use in executing population census that took 1 year 7 months and 15 days to complete تو یہ question exam میں بنا ہوا ہے آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے اگلے question کی بات کرتے ہیں یہاں پہ پہ پوچھا گیا which was the most 16 50 یعنی 16 50 ٹھیک ہے ibm 16 50 کی جب بات کرتے ہیں یہ most popular first generation computer تھا اور اس کی 4 disk storage unit ہوتی تھی تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے clear اگلے question کی بات کرتے ہیں question number 49 the first film to mass market as a personal computer was ibm super univac radio shacks data جنرل corporation بہت important question ہے 2-3 12 آ چکا exam میں src نے 3 پر پوچھا ہوا اسے the first film to mask market a micro computer as a personal computer was radio sharks انہیں کیا کہا جاتا ہے radio sharks جو آج apple imc کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 50 which is the most common types of computer desktop notebook server all of deebo most common پوچھا ہے to this question answer is desktop these are large computers that typically sit on a desk or a table and are designed for stationary use you have ne yad rakhna and they consist of tower or a box that contains the central processing unit memory and storage and separate monitor keyboard and more ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم نے کتنے question discuss کی ہے آج lecture first تھا ہم نے 50 question discuss کی ہے آپ کو یہ 50 question اچھے لگے ہوں گے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس question exam میں پوچھے جا چکے ہیں اور اب ہم next lecture جو لائیں گے وہ بھی آپ کے slavis کے related ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے notes بنائے آپ کو revise کرنے بار بار اور جب ہم mcq یہاں پہ لاتے آپ ان کو mock test لے کے آپ یہاں پہ ان کو attempt کر سکتے میں یہ guarantee دیتا وہ نہیں آپ نے میس کرنا ہے بہت important ہونے والا سارے important ranges جو ہم نے وہاں پہ cover کرنے ہیں اور passes جیسے آپ کو پتہ جو بھی question پوچھے جاتے سب cover کریں گے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں take care of yourself